اسلام علیکم اس آرگنیزیشن کے مختلف پر پرانے ٹیکسس انسٹرومنٹس کے کنٹرولرز اور ویجیولیزیشن سسٹم لگے ہوئے تھے جن کو وہ اپگریٹ کرنا چاہتے تھے سعودی عرب سہرائی ملک ہونے کے باوجود حیرت انگیست اور پرگندم کی پیداوار اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بنیادی سبزیوں پلوں میں بھی خودکفیل ہیں چونکہ ہمارے جدہ سٹیشن میں گرین سائلوز اور فلور میلز کی آٹومیشن اور اس سے متعلقہ پروسس نالج دستیاب نہیں تھی اس لئے میں نے سیمز میلان اٹلی سے مسٹر روسیٹی کو اس پروجیکٹ میں اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی تھی جب ہم نے سب سائٹ سے متعلقہ معلومات اکٹھی کی اور پروجیکٹ کے مختلف کام اور سپلائیز کو سپلائیز کو آپس میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو پیل سی ہارڈ ویر مہائیہ کرنے کی ذمہ داری سیمز اٹلی کو دی گئی جس کی ہم نے ان سے آفر لی اور اس سے اپنے پروپوزل میں شامل کیا ایک ذمہ دار مگر اس معاملے میں کم تجربہ شخص کے طور پر میں نے نیرمن سے بات کی کہ مجھے سیمز اٹلی کی قیمتیں زیادہ لگ رہی ہیں جب ہمیں یہ آڈر مل جائے گا تو یا تو ہم قیمت دوبارہ ان کے ساتھ نگوشیٹ کر لیں گے یا کہیں اور سے قیمت لے لیں گے میری بات سن کر نیرمن پریشان ہو گیا اس نے مجھے روکا لمبا سانس لیا اور میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا یہ لوگ آپ کے ساتھ مہینوں سے کام کر رہے ہیں ان کے تجربے اور تعلقات کی بنیاد پر یہ کام آپ کو ملے گا اور جب آپ کو ملے گا تو آپ کسی اور کو دون کر ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ آپ کی کمپنی کو کچھ زیادہ فیدہ ہو اگر آپ یہ کریں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر کوئی پروپوزل جمع کرتے ہیں تو آپ کی جیت بھی ان کے ساتھ ہونی چاہیے اور آپ کی ہار بھی اگر آپ کسی سے کوئی آفر لیتے ہیں تو اس کو کام کرنے کا پورا موقع بھی دیں اپنے سپلائرز اور خدمات دینے والوں کو فائدہ دو تاکہ وہ اچھی طرح زندگی گزاریں اور آئندہ بھی آپ کے کام آ سکیں اگر آپ کسی سپلائر یا خدمات دینے والے کو اس کی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیں گے اور وہ نقصان اٹھائے گا آئندہ آپ کے پاس کوئی کام کرنے والا موجود نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے تو سب کو بکا مار دیا ہوگا نیرمن سے سیکھ کر اور تعلقات کی درستگی کے نتیجے میں ہمیں مسلسر وہ سارے پروجیکٹ سیمنز اٹلی کے تعاون سے ملتے رہے اور اچھے طریقے سے اگزیکیوٹ بھی ہوتے رہے بہت سارے انجینئرز کو بیلان میں ان سیمنز پر ٹریننگ ان سسٹمز پر ٹریننگ بھی کرائی گئی آج بھی اسی تعاون کے نتیجے میں ہمارے ایک ممتاز سعودی انجینئر علی سمیح مقبول اپنے ایک بہترین ادارے اسیم کے ذریعے جی اسی فمو کے تقریبا سارے پروجیکٹس اور سرویس اور مینٹیننس وغیرہ کے کام ہینڈل کر رہے ہیں سعودی عرب کے مشہور تاجر اور سنتکار شیخ سلمان الراجی کی ملکیت وطنی افارمز جو کہ القسیم میں واقعہ ہے کے لیے تین پاور پلانٹس اور ساتھ میں میڈیا مولٹیج کی کرسیل اور اس نظام کی کنٹرول کا پروجیکٹ ہمیں ملا تھا اس پروجیکٹ کی جزیات کچھ اس طرح تھی کہ پاور پلانٹ گلف ٹیزل نامی کمپنی نے پروائیڈ کرنا تھا باقی آر ایم یوز سوچ کیرز اور سکارڈا کا نظام سیمز نے دینا تھا وطنی افارمز کا اداراتی دفتر عیون الجوا کے قریب ہے جو فارمز خود میرے اندازے کے مطابق کوئی ستر کلومیٹر طویل اور دیس کلومیٹر چھوڑائی میں ہے یہ پورا علاقہ دیواروں اور بارڈ کے اندر ہے اور پورے علاقے میں بے شمار پولٹری فارمز فش فارمز شیپ فارمز کیمبل فارمز اور ہر قسم کی سبزیاں میں وجات کجور کے باغات شاہد کی مکھیاں اور میٹ پرسیسنگ پلانٹس کے علاوہ ساتھ ساتھ جانور اور پرندوں کی ریفیڈ ملز اور پیٹرول فارمز بھی ہے اور یہ پوری طرح اپنی سیکیورٹی انتظامات پر بھی مشتملتا جس دن ہم ایک پاور پلانٹ کی ارک بریکنگ تقریب میں گئے تو سب زمین پر بیٹھے تھے شیخ سلیمان الراجی اپنے ہاتھ سے ہاتھوں سے ڈال دار کر سب کو چھائے پھلائی میں نے قریب سے ان کے کپڑوں پر چھوٹے تو چھوٹے جلنے کے داغ دیکھے تھے بعد میں پتہ چلا کہ سفر کے دوران خیمہ ان کی گاری کے اوپر بندہ ہوتا ہے جہاں رات ہوتی ہے وہاں پر خیمہ سہرہ میں لگاتے ہیں اور چائے وغیرہ کیلئے آگ جلاتے ہیں تو اس آگ کی چنگاریوں سے کپڑوں میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہو جاتے ہیں میں نے ان کو کچھ سال پہلے ریاض میں دور سے دیکھا تھا جب وہی زیپون اینڈز پلانٹ کو دیکھنے آئے تھے ان کی مہمانوازی اخلاق سے متاثر بہت متاثر ہوا تھا کیونکہ وہ ہر شخص کو انسانی لحاظ سے بلکل برابر سمجھتے اور ویسے ہی ڈیل کرتے تھے کچھ عرصہ بعد پروجیکٹ کی درمیان میں انہوں نے اپنے محل نما رہائشگاہ میں دوپہر کے کانے پر مدعو کیا تھا جس میں ہم بیس لوگ سو کرسیوں والی ٹیبل پر کونے میں بیٹھ کر اسی فارم کے پیدا ہونی والی اشیاء سے تیار کردہ بہترین اور خوش ذائق اکانوں سے لتفندوز ہوئے تھے یہاں پر رہ کر ہم نے شیخ سلیمان کی اصول پسندی اور معاملہ فہمی کے ساتھ ساتھ خود کو ہر بات سے بخربر رکھنے کی بھی کہانییں سنی تھی ایسی ہی ایک کہانی انڈیا سے تعلق انکنی والی بیڑے چرانے والی والے ایک شخص کی تھی جس کے پاس شیخ سلیمان الراجی اپنے بارے میں پوچھنے آئے تھے جواب میں سخص سننے کو ملا کہ شیخ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے بہت کم تنخواہ دیتا ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے وغیرہ وغیرہ شیخ نے اس کو کہایا کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ مجھے ایک بیڑ دے دیں اس طرح آپ کو کچھ پیسے بھی مل جائیں گے اور اگر کسی نے پوچھا تو کوئی پرانی مری بھی بیڑ بتا دینا وہ ملازم اس پر سخت ناراض ہوا اور شیخ کو یہاں سے چھلے جانے کا کہہ دیا ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میری اس سے شکایت اپنی جگہ مگر میں اس کا حق ناجائز طور پر نہ لے سکتا ہوں شیخ نے دوسرے دن اس کو دفتر بلائیا کچھ انام دیا کچھ اور لوگوں کے اوپر اس کو سپروائزر بنا دیا اور ساتھ میں مزاکن کہا کہ تنخواہ تو وہی ہوگی کیونکہ تم نے مجھے برابعہ لکھا تھا اس پروجیکٹ سے متعلق تین واقعات قابلی ذکر ہیں اس دوران میں ہم نے لوگوں کو پیجر دیے ہوئے تھے انہی دنوں صرف ایک شہر میں کام کرنے والے موبائل سم بھی متعارف ہوئی تھی جو سم کمپنی نے مجھے خرید کے دی تھی اس وقت اس کی قیمت پندرہ زر ریال تھی اگرچہ پیجر پر میسیج دینے کے سخت اصول بتا دی گئے تھے اور اس کے باوجود کچھ کیسز ایسے پیش آئے کہ کسی انجینئر کو دفتر سے کسی نے پیج کیا وہ شخص پوریدہ شہر فون کرنے گیا پتا چلا کہ دفتر سے پاکستانی ساتھی طبیعت پوچھ رہا تھا اس طرح اس نادان دوست کی وجہ سے اس انجینئر کو صرف بزاج برسی کے لیے دو طرف اسی کلومیٹر کی ڈرائونگ اور وقت ضائع کرنا پڑا ایک اور بات یہ تھی کہ انجینئر کو میں نے وزٹ کے دوران کچھ کیے بغیر انتظار کرتے دیکھا اس نے بتایا کہ یہاں ایک انپوٹ ماڈیول جل گیا ہے جو ابھی ابھی آیا ہے مگر میں انتظار کر رہا ہوں کہ ریاض سے کوئی ٹیکنیشن آئے گا اور وہ ماڈیول انسٹال کرے گا تو پھر میں پروگرامنگ شروع کروں گا میں نے سنتے ہی اپنی بریف کیس سے اس کوئی ریور نکالا بیچ سیکنڈ میں ماڈیول انسٹال کیا اور پھر اس سے کہا کہ اب آپ پروگرامنگ شروع کر سکتے ہیں واپس جا کر مجھے اس معاملے پر ایک جنرل میمو لکھنا پڑا کہ اسی صورتحال میں انجینئر کو کیا کرنا چاہیے خیر تو یہ یہ تو بڑی بات ہے میں تو انجینئر کیلئے سپیر پینٹس تک ساتھ لے کے کر جاتا تھا کیونکہ میٹنگ میں پتہ چلتا تھا کہ نئے فیشن کے مطابق پین رکھنا آؤٹڈیٹڈ عامل ہے اور تو اور کبھی کبھی نوبت یہاں تک بھی پہنچتی تھی کہ کسی صاحب کو پونٹ بیلنس ختم ہو گیا اور میں نے اس کی کمپنی کا چارچ کارٹ جیب سے نکال کر اس کا پونٹ چلوایا کورس لس بی وینڈوز اور سیمیٹک سیناٹ یہاں کا سسٹم تھا لوگ کسیم میں کام کر رہے تھے کہ ایک انجینئر جس کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا اللہ ان کی معافرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے کہ گھر سے کال آئی سیکریٹری نے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک ہفتے کا کہہ کر گئے تھے اور اب ایک مہینہ ہو گیا اور واپس نہیں آیا معلوم ہی وہا کہ وہ الویتینیہ سائٹ پڑتے میں صبح کی فلائٹ سے کسیم گیا کام کسی ٹیکنیکل وجہ سے رکا ہوا تھا اور وہ تین انجینئر کسی سے مدد لیے بغیر دن رات کوشش کر رہے تھے اسی دن ان کے ساتھ اور کسٹمر سے بات چیت کی اور اگلے دن کام کا پلان بنایا صبح سے لے کر شام تک مسلسل کام کیا کچھ چائے بسکٹ وغیرہ لیا اور دوبارہ کام پر سب کو کام پر لگایا اگلی صبح کوئی دو بجے کے وقت جب کام تقریباً خط مکمل ہو گیا تو یاد آیا کہ ان لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ساتھ بیٹے ہوئے پرپائنی انجینئر نے سے چونکر پوچھا کہ لگتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا وہ ہستے ہوئے کہنے لگا کہ میری بڑی آنت چھوٹی آنتوں کو کھا چکی ہے لہٰذا آپ پکر کرنے کی ضرورت نہیں کام ختم کر کے کسیم ہائل روٹ پر ایک ریسٹورنٹ میں ان کو کھانا کھلایا اور اسی دن شام کو اپنے تینوں انجینئرز کو جہاز میں اپنے ساتھ بٹھا کر جدہ لیایا بلڈنگ آٹومیشن بلڈنگ آٹومیشن میں کئی پروجیکٹس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد کبھی کبھی ہم لوگ سیمنس کے قریبی ملکوں میں دفاتر کی مدد بھی کرتے تھے جن میں دبائی اردن کوئیت شامل تھے سیمنس کوئیت جو نجیکو کے نام سے کام کرتی تھی کوئیت یونورسٹی کے بلڈنگ آٹومیشن کے لیے پروپوزل بنا رہی تھی اور انہوں نے مجھے چند دن کے لیے ادھر جا کر ان کی مدد کرنے کی درخواست کی تھی کوئیت ائرپورٹ پر ہی مجھے گاڑی دی گئی تھی جو میں آفس اور ہوتل کے درمیان استعمال کرتا تھا ان دنوں کوئیت میں ہمارے گاؤں کے ایک ساتھی کام کر رہے تھے چونکہ موبائل اور فکس پون ابھی تک عام نہ تھے اس لئے کسی کو ڈوننے کے لیے پرانے طریقے استعمال ہوتے تھے یعنی پوچھ پوچھ کر لندن پہنچنے والے طریقے پہلے ہی دن جیسے ہی دفتر سے فارغ ہوا راستے میں سامنے آنے والے شخص سے پوچھا کہ آپ کسی پاکستانی کو جانتے ہیں ایک پنجابی بھائی سے پوچھا کہ آپ کسی پٹان کو جانتے ہیں پھر مردان والے سے پوچھا کہ آپ کسی بنیر والے کو جانتے ہیں اب بات آسان ہو گئی تھی نام تو یاد نہیں اگر بنیر میں برک لی کہ کچھ ساتھی ملے تھے ان میں سے ایک میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور دور سہرہ میں اس مقام پر پہنچا دیا جہاں پہ شمسولا خان بھائی کام کرتے تھے راستے میں پہلی خلیجی جنگ کی نشانی ہے سہرہ میں ہر طرف نظر آ رہی تھی اور ابھی تک پورے علاقے کو بارودی سرنگوں سے ساپ کرنا باقی تھا جب ہم پہنچے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی جس کمرے میں بیٹے تھے اس کے ہر طرف سہرہ تھا اور شیشے کی کھڑکیوں میں بارش کا منظر بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا دودھ والی چائے سے اور شیشے کی پار بارش کے منظر سے خوب لطف اٹھایا مغرب کے بعد شمسولا خان بھائی کا کوئیتی ساتھی وہاں ایک خاص اون کے گوش کا بنا ہوا کبسہ لے آئے یہ میں لحسن کے پورے گچھے اور سالم مشکلیموں ڈالی گئے تھے سہرہ بارش سردی کا زمانہ اور خاص کھانا اور پھر یہ بڑے عرصے بعد شمسولا خان بھائی سے ملاقات مزہ آ گیا کافی دیر گب شب کے بعد میں ہوتل واپس آیا صبح نماز کے بعد میں نے گاڑی لی شمال کی طرف ایک روٹ پر چلا گیا کچھ دیر بعد دیرات کی سرحد پر پہنچا وہاں سے واپس آیا تو کچھ دیر بعد سعودی عرب کی سرحد سامنے دی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہاں میری والی سپیٹ سے گاڑی چلانا خطرناک ہے کیونکہ کسی غیر ملکی سرحد کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے شمسولا خان بھائی کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے اللہ ان کی معافرت فرمائے اور جنرات الفردوس میں جگہ تھا فرمائے کوئیت یونیورسٹی کا پروپوزل مکمل کر کے میں ایک دو دن مزید کوئیت میں رہا اور گھوم پھر کے پھر جدہ واپس آ گیا جان برلنگٹائن ڈی سوزا کراچی میں پرنس گلاس میں میرے اسسٹنٹ تھے بہت کم بولتے تھے بلکہ کچھ زیادہ ہی کم بولتے تھے اکثر اوقات آفس میں بیٹھے رہتے تھے عمر میں مجھ سے کچھ پندرہ سال بڑے تھے اکثر ہمیں برنرز کے کنٹرولرز جو کہ پرانے الیکٹرومیکنیکل اجزاء اور بہت ساری گراریوں پر مشتمل ہوتے تھے کو چار پانچ لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر فٹ کرنا ہوتا تھا جان اس پورے پروسس کو مانیٹر کرتے اگر لیئر ون میں کوئی جز بھول جاتا تو اپنا رخ دوسری طرف کر کے انجان بن جاتے یا کڑکی کی پار دیکھنے لگتے جب میں پوری فائرنگ مشین فٹ کر لیتا اور وہی مس ہونے والی چیز تو وہ وہی مس ہونے والی چیز اٹھاتے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھتے اور میری طرف دیکھتے کہ یہ کیا ہے میں نے بارہا اسے سمجھایا تھا کہ اگر آپ وقت پر بتا دیا کریں تو کام آسان ہو جائے کرے گا مگر اس نے کبھی میری بات نہیں مانی تھی اس کی بات نماننا اور زد ہمارے درمیان نزا کا باعث بنتی تھی مگر آج میں اس کی اس بات پر اس کا مشکور ہوں اور شکر ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی تھی ہوا یہ کہ ہم لوگ کچھ الیکٹرانکس کمپوننٹس خریدنے ایک کراچی صدر گئے تھے پھر کچھ شرٹس وغیرہ بھی خریدنے لگے تو ایک خوفناک دماکے کی آواز آئی یہ بہری بازار والا دماکہ تھا جو اس جگہ سے کافی دور تھا جہاں ہم موجود تھے ہمارے لوگ دماکے کے بارے میں بات کرنے لگے چونکہ ذرا ابلاغ کا فقدان تھا اس لئے درست خبر کا پتہ نہیں چلا پھر ہم نے سوچا کہ واپسی پر ادھر سے گزر کر اندازہ کر لیں گے کہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا عام دنوں میں جب ہم کبھی یہاں آتے تو صدر کی مشہور پلوچ آئسکریم کی دکان پر آئسکریم ضرور کھاتے ایمپریس مارکیٹ کی طرف جاتے ہوئے میں نے جان سے کہا کہ آگے دیکھو آئسکریم کی دکان کھلی اگر کھلی ہو تو وہاں چلتے ہیں جان نے نچاہتے ہوئے گردن اس طرف موڑ دی اور جواب دیا کہ میرے خیال میں کوئی دکان بند ہے مجھے یقین ہے کہ وہاں سے وہ دکان نظر بھی نہیں آ رہی تھی ہم آگے بڑے ہی تھے کہ اچانک پیچھے سے خوفناک دماغہ ہوا میں نے پیچھے دیکھا تو یہ اسی جگہ ہوا تھا جو عین بلوچ آئسکریم کی طرف جانے والے راستے میں تھی ناکہ بلے یقین منظر تھا انسانی اذا فضاء میں اڑ کر نیچے گر رہے تھے دماغہ کی آواز سے ہمارے کان تقریباً بند ہو گئے تھے چیخوبکار اور شور نے ماحول مزید خوفناک بنا دیا تھا پھر امدادی کا روائیاں شروع ہوئی میں اور جانبوری بازار سے جاتے ہوئے لکی ستار پر آئے ہر طرف لاشیں اور زخمی ہر قسم کی گاڑیوں میں بر بر کر لے جائے جا رہے تھے ہم بے بسی سے اب سوسناک مناظر دیکھ رہے تھے مختلف جگہوں پر آگ لگی ہوئی تھی اور لوگ آگ بجانے کی کوشش کر رہے تھے سیمنز ورلڈ سیلز کانفرنس کی جگہ ہر سال بدلتی رہتی تھی اس سال یہ کانفرنس مصر کے شہر کاہرہ میں ہونی تھی جرمنی سے اپنا کام ختم کر کے جب بھی میں فرینکفرٹ ائرپورٹ سے صبح لفتانسہ کی فلائٹ لیتا تو دوپہر میں بحیرہ روم کو عبور کر کے اسکندریہ کے قریب مصر کی فضائی حدود میں جہاز داخل ہوتا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے تک دریائنیل کے آس پاس پرواز کرتا ہوا شرم الشیخ کے قریب بحیر عرب کو عبور کر کے جدہ کے لیے جدہ کے لیے اترنے کی تیاری کرتا اس طرح میں کافی عرصہ یہ نظارہ دیکھتا رہا تھا ایک دفعہ اور بھی میں مصر آیا تھا جدہ سے فرینکفرٹ جارہا تھا کہ دیسہ بابا سے آنی والی لفتانسہ کی فلائٹ جس میں ہمیں آگے فرینکفرٹ جارہا تھا کسی خرابی کی وجہ سے جدہ نہیں پہنچ سکی تھی لفتانسہ والوں نے ہمیں ایجیفٹ ائر کی پرواز پر کاہرہ بھیجاتا تاکہ وہاں سے لفتانسہ کی ایک اور جہاز سے ہمیں ہم فرینکفرٹ جا سکیں ائرپورٹ پر ہمیں ایک پرلطف مگر بریشان کن پروسس سے گزرنا پڑا ہم سب ٹرانزٹ کے پرسنجر ایک کے ایک ایسے افسر کے ذریعے چکیے گئے جو مسلسل اونگ رہا تھا ہر چند سیکنڈ کے بعد ہی وہ اونگ کر ہوشار ہو جاتا اور ایک پرانے کمپیوٹر میں پاسپورٹ کا نمبر ڈالتا کمپیوٹر کی پوری سکرین پر غیر مطلوب لکھا نظر آتا میں بھی اللہ کا شکر ہے غیر مطلوب تھا اگلی پرواز پر فرینکفرٹ چلا گیا کاہرہ ائرپورٹ پر آج صورتحال مختلف تھی میں بیگریشن کے کاؤنٹر پر کڑا تھا مگر افسر میری طرف کو توجہ نہیں دے رہا تھا نہ کچھ کہہ رہا تھا میرے دو تین دبا توجہ دیلانے پر اس نے مجھے کہا کہ آپ براہ کرم سامنے والی کرسی پر بیٹھ جائیں ابھی کچھ وقت لگے گا مجھے اس طرح بیٹے بیٹے دو گھنٹے گزر گئے تھے میں نے اس افسر سے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا چیک کر رہے ہیں میں شاید اس میں آپ کی کچھ مدد کروں اور شاید آپ کا کام آسان ہو جائے سبر سبر اچھا ایسا ہے تو اب سے پورے پانچ منٹ کے اندر مجھے اپنے سب سے بڑے افسر کے پاس لے جاؤ ورنہ ورنہ کیا ورنہ میں اس چیز کو یقینی بنا دوں گا کہ آج کے بعد مصر سے آنے والا کوئی بھی شخص پاکستان کے ائرپورٹ پر بلاوجہ تین گھنٹے روکا جائے گا پہلے تو اس نے میری بات مزاک میں اڑائی اور کہا کہ ہم مصری آرام پسندی کے عادی ہیں اگر آپ ہمیں روک لیں گے تو ہم سکون سے تین گھنٹے سو کر گزار لیں گے مگر جب اس نے میری سنجیدگی دیکھی تو اس نے فون پر بات کی سیویلین کپڑوں میں ملبوس ایک شخص آیا اور مجھے اپنے ساتھ دفتر لے گیا یہ یہاں کہ خفیہ پولیس کا ہیٹ تھا دعا سلام کے بعد اس نے پہلے تو دیر ہونے کی معذرت کی پھر بتانا شروع کیا کہ کلچوں کے عرب لیگ کے وزرائے داخلہ کا کی کاہرہ میں میٹنگ ہے اس لیے آپ کے بارے میں ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے میں نے اس کو سمجھایا کہ اپنے ملک کی حفاظت اور اس کے لیے ہر قسم کی اقتاماد آپ کا حق ہے مگر پروسس کو اس طرح رکھیں کہ آپ واضح طور پر لوگوں کو نقصان پہنچانے اور ان کا اپنا دشمن بنانے کے مرتقب نہ ہو میں نے ان کو جرمنی اور فرانس کی مثالیں دی کہ کس طرح وہ آپ کے بارے میں پوری معلومات رکھتے ہیں مگر آپ کو اس طرح کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ ہمیں صرف آپ پر شک ہیں وہاں اگر آپ کو چک کرنا مقصود ہو تو وہ پوری بریکیڈ لگا کر سب کو چک کرتے ہوئے آپ تک پہنچتے ہیں بہرحال میں نے اسے کہا کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں آپ کو جواب دیتا ہوں پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کی داڑی کب سے ہے میں اس کے ساتھ پیدا ہوا تھا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتا ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں الحمدللہ حدیث پڑی ہے نہیں مگر ارادہ ہے انشاءاللہ تبلیغی جماعت سے تعلق ہے نہیں مگر میں تبلیغی جماعت کوئی کچھی جماعت سمجھتا ہوں آپ پشتون ہیں جی کبھی افغانستان گئے نہیں ایران گیا ہوں وہ شخص میری طرح امریکن لہجے میں انگلیش بول رہا تھا اور رک رکاؤ کا بہت خیال رک رہا تھا باتچیت ختم ہوئی تو اس نے زبردست ہی میرے سوٹکیس اٹھایا اور خود میرے ساتھ ٹیکسی کے پاس آیا راستے میں کئی دفعہ اپنی مجبوری کا یاد دلائے اور مجھے لیٹ کر آنے پر معذرت کی